بسم اللہ الرحمن الرحیم گردی سر اٹھا رہی ہے پوری دنیا کے اندر اٹھا رہی ہے اور مسلمانوں کے دل پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی دہشتگردوں کی جانب سے پانچ دھماکے ایک ہی دن میں سعودی عرب میں ہونا انتہائی افسوسناک بات تو ہے ہی ہے لیکن ساتھی بہت سارے سوالات بھی جنم لیتے ہیں ان سوالات کے حوالے سے بھی بات کریں گے پر ایتا سیم ٹائم اظہاری اگجہتی کرتے ہیں ہماری طرف سے بھی ان لوگوں کو جو کے بم دھماکوں کے وکٹنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مبالک کے اندر جہاں بم دھماکے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ اظہاری اگجہتی کرتے ہیں ہم ہماری ٹیم اس کے ساتھ ہی اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگی ڈیر ڈیٹائر فاروق حمید صاحب سینئر اینلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمایا تنویش شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب ایک دن میں پانچ دھماکے ہونا بارہ ہلاکتیں ہو ج یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں استمبول اس کے بعد دھاکا اس کے بعد بغداد پاکستان میں اترے افغانستان میں دھماکے اترے اب سعودی عرب کا رخ کر لی ہے یہ تو ہم سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی ہے تو کم از کم وہاں کا رخ نہیں کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات صحیح ہے کہ جتنہ بھی ہم اس کو کنڈیم کریں اتنا محسمتوں کم ہوگا اور خاص کر رمضان کے مہنے میں پانچ دشیر دردی کی واقعات اور پھر سپیشری مدینہ منورے میں وہ بھی تاک رات جی اور وہ بھی بڑی ایک خاص رات کے بعد یہ ہوا دیکھیں ہم نے کل بھی کہا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ اب سعودی عربیہ کو یہ لوگ دی سٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں آہ ترکی میں بھی ہو گئے جیتا آپ نے سارا بتایا آہ اور آنے والے جو سیزن ہیں آپ کو پتا حج سیزن شروع ہونے والا ہے بلکہ اور میرا خیال یہ ہے کہ آلڑی جو سعودی اکانومی ہے جو اتنی افیکٹیڈ ہے کیونکہ آئل پیسر اتنی گری ہیں ایک ان کو وہ بھی مسائل ہے بڑے اکانومی کے اب اگر مثال کے طور پر انٹرل سیکیورٹی کے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور چند اور ایسے واقعات اللہ نہ کرے اگر ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو حج کی اکانومی ہے اس کے اپنا اپنی ڈینامکس ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو سعودی اکانومی آئیں گے تو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ کی افیکٹ ہو جائے تو لہذا یہ بہت چیلنجنگ ٹائم سے سعودی اکانومی کے لیے سعودی اکانومی کے لیے اور خاص کر آپ دیکھیں ہم نے کل بیگرون میں کہا تھا کہ یمن کی کانفلیکٹ ہے سیریا کی کانفلیکٹ ہے ایراک کی کانفلیکٹ ہے ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے بڑے تنازات ہیں اور لیٹس خبر تو یہ ہے کہ چند دن پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان اس میں وہ ڈیڈ لاک ہو گیا تو اتنے ہی ریلیشن کے سٹریڈ ہیں کہ اب اس سال ایرانین حجی جو ہیں وہ سعودی عربیہ حج کے لیے نہیں آرے ویسے تو کئی سال پہلے بھی ایٹیز میں بھی ایسے ایک دو دفعہ ہوا تھا کہ ایرانین حجی نہیں آئے لیکن یہ ایک اوورال ٹینشن کا آپ کو بتا رہا ہے سینریو جو وہاں پر کریئٹ ہو رہا ہے اب دیکھیں اس میں دو تین چیزیں میں جیسا ہم بتاؤں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ایک ٹیسٹ آنے والا ہے اگر خدا خاص طرح کی معاملات اور ہوتے ہیں اور سعودی بھی انٹرلیڈی سٹیبلائز ہوتا ہے اور سپیشلی ہمارے جو ہولی سائٹس ہیں مکہ مدینہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یاد کریں پاکستان کی نیشنل اسمیلی کی ریزویشن تھی آن سے چند مہینے پہلے جب یمن کانفیکٹ پہ جس پہ بڑا کلیلے کہا گیا تھا کہ اگر سعودی ریبیا کی تیریٹورل انٹیگریٹی ان کے جوگرائیفیہی جو حدود ہیں سالمیت ہیں اگر اس کو خطرہ ہوا یا جو ہولی سائٹس ہیں حرمال شریفین مدینہ مروہ اگر یہاں پہ کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان بھرپور امداد کرے گا سعودی ریبیا چاہے وہ ملٹری امداد ہو یا دوسری امداد ہو آپ نے ملٹری امداد کی بات کی ہمیشہ ہمارے بارہ سو ستے پانہ سو ملٹری ٹرینرز تو وہاں موجود ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایک سفائیز والے کوئی ٹرپس ہوا موجود ہوں لیکن یہاں سیچوئیشن پھر چینج ہو جائے گی یہ ایک ایسا اٹیک ہے ماضی کے اندر اگر ہم ہسٹری پڑھیں مدینہ کی تو پھر ہم لوگ بہت ساری اور بھی کنسپیریسیز دیکھتے ہیں لیکن at the same time تنمید صاحب بہت سارے مقدس مقامات کو دوسرے ممالک میں تو نشانہ بناتے جاتے رہے ہیں لوگ لیکن اب مدینہ تک پہنچ جانا ایسا فریضہ آگیا آنا جو کہ حج کا فریضہ بہت عظیم فریضہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا یہ بہت واقعتاً یہ ایک اس سے پہلے ایسی مثال نہیں ملتی اور یہ بربریت کا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں کسی مسلمان کے ملوث ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں جو لوگ ان دائشتگردی کے وارداتوں میں ملوث ہیں ان سے بہرحال نمٹنا ہوگا اور یہ ایک چیلنج ہے اور یہ سعودی عرب کو بھی اور خود پاکستان نے چونکہ وزیراعظم پاکستان نے اس کی مضمت کی ہے آرمی چیف نے ٹیلی فون کیا ہے سعودی وزیر دفاع کو اور کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم عرب بھائیوں کے ساتھ ہیں بات یہ ہے کہ تین چار چیزیں بڑی کلیر ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ترکی میرا خیال ہے کہ جو عالمی اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے ان تین ملکوں کو فوکس کر لیا ہے یہاں دن بے دن جس طرح حالات بگڑتے جا رہے ہیں جو صورتحال ہے دائشتگردی ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ایک عالمی خطرہ ہے اور ایک مشترکہ کوششوں کے ساتھ ہی جہاں پہ سعودی عرب کو ضرورت ہے جب کہ سعودی سعودی عرب جو ہے وہ جب کل میں یہ واقعہ رونما ہوا تو میں مسلم سے اس کو منیٹر کر رہا تھا عالمی اخبارات بھی دیکھ رہا تھا اور خود پاکستان کے ذرائع بلا گئی ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ یہ تو انہوں نے خود پریکٹس کی ہے کہ دیشتگردی کیسے نپرے جاتا ہے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ دیشتگردی کی واردات تھی اگر ہم اس دیشتگردی کے واقعے سے آنکھیں چھپائیں گے اور ہم اس کو نہیں صحیح طرح سے انویسیگیٹ کریں گے ہم اس کا تدارک نہیں کر سکتے دیکھئے اب یہ اطلاع آئی ہے سعودی وزارت داخلہ کی طرف سے کہ جس بندے نے خودکش دماؤکہ کیا تھا امریکی کانسل جنرل کے آفیس کے باہر وہ پاکستانی تھا اور بارہ سال سے میں وہ سعودی عرب میں کن لوگوں سے ملتا رہا کیا کرتا رہا اس پر نظر رکھنے کی ضرورت دی اور اس پر جو ذمہ داری ہوئی ہے کہ اس مسئلے کو پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کسی کے ذہن میں تو آپ گھس نہیں سکتے کسی کی سوچ کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے کس کی سوچ دہشتگردوں کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے دیکھیں آپ پچھلے دو تین سال کے واقعات پر نظر رکھیں ان کا جہزہ لیں سعودی ریبیا میں یمن کی جنگ کی وجہ سے ایران کے ساتھ تنازات کی وجہ سے پھر ایک مختلف دوسرے مسئلہ کے جو ایک کلیرک ہیں ان کی جو فانسی ہوئی تھی سعودی ریبیا میں کچھ پر اڑا ریاکشن آیا ان کا اپنا جو سفارت خانہ اس کو میرا خالص پر حملہ کیا گیا ہے ایران میں تو یہ تمام چیزیں ذرا بیگراؤنڈ میں ذہن میں رکھیں سعودی ریبیا میں ایکسٹریمیسٹ جو شدت پسندی ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے بہت بڑھتی جاری ہے ایک تو یہ بات دوسرا سعودی سیکیورٹی فورسر سعودی انٹیلیجنس جو ہے ظاہری بات ہے ان کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں بلکل ان نے اپنی کیپاسٹی اور اپنی سکل جو بہت ڈیویلپ کی ہے فاروق صاحب ایمپورٹنٹ چیز اب یہاں پہ یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ کیا مسلمان ملکوں کی پولیسیاں آپس میں کشیدگی بڑھانے والی ہیں یا فاروق پولیسی کو بھی بہتر کرنے کی اب آپ اس میں ایک ڈیمینشن یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیس میں یہ کچھ ایمپورٹنٹ چیز ہے پھر جب میڈیا میں معاملات آیا آپ چھپا نہیں سکتے ہیں تاکہ یہ چاہتے تھے پینک نہ کریٹ ہو تو وہ ایکسپٹ کر لیے کہ واقعی اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں لیکن ایمپورٹنٹ چیز دیکھیں اگر کل کو پاکستان کو وہ ریکوشٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں انٹیلیجنس پوائنٹ ایو سے کرنے چاہیے اپنا تیرزم انٹی تیرزم پوائنٹ ایو سے کاؤنٹر تیرزم ہو گیا یا فوج کے کچھ الیمنٹس وہاں پہ جائیں تو ایک اور 21 نیشن ملٹری الائنس ہے جو سعودی جس کو لیٹ کر رہا ہے سعودی ریبیا کل کو وہ اس کو بھی کہہ سکتے کہ آپ بھی اپنی ایک فورس بنائیں جو کہ سعودی ریبیا جو لیسن سیکھے گئے ہیں جو لیسن سیکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو بھرپور جگجیتی کا اظہار کرنا چاہیے مدد کرنے چاہیے اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایسی اسکری تنظیموں کو فنڈ نہ کریں جو کسی قسم کے شدر پسندی میں مدد کریں چاہے وہ مسلمان ملکوں سے ہو رہی ہو یا بہار سے ہو رہی ہو آپ دنیا پوری کی پوری اس چیز سے سفر کر رہی ہے اور ہر دی اینڈ آف دی پوری دنیا کو مسلم ممہ کو تو ہونا ہی پڑے گا لیکن پوری دنیا کو اس حوال سے متحد ہونا پڑے گا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرنے کی بجائے ایک ہی کاؤز کے لیے جب تک کٹھیں نہیں ہوں گے تب تک دہشتگردی کے ناسور سے اور ان کے ناپاک ازائن سے چھٹکارہ نہیں پایا جا سکے گا اور چھٹکارہ پانے کے لیے یہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گیا لیکن چیلنج جو ہے چودری نصار صاحب کے لیے بلاول صاحب بھی بن گئے کچھ سخت سوالات کر دیئے بلاول صاحب نے بلاول صاحب کو کہا چودری نصار نے کہ پہلے اپنے والد سے سوالات کریں انڈر نائنٹین جو ہے پلئر بھی بول دیا تنویس صاحب بڑی تنقید کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کنٹینر پہ کھڑے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ اپوزیشن کی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت سوالات دالتا دیکھئے نہ تو چودری نصار کوئی بہت زیادہ نیٹ این کلین ہے نہ مسلمی نون ایسی ہے کہ اس پہ سوال نہیں اٹھائے جا سکتے لیکن کل جو چودری نصار نے بات کی ہے وہ اس بات کو جھٹلانا بہت مشکل ہے یہ جو کرپشن فری پاکستان کی بات عمران خان کر رہے ہیں آصف زرداری کی کرپشن کا ذکر عمران خان کی زبان پہ کیوں نہیں آتا تین سوال اٹھائے گئے ہیں پہلا سوال یہ آصف زرداری نے دبئی میں اتنا عالی شان محل کیسے لیا سر محل کہا کہ پیوز پارٹی کا نہیں ہے بعد میں کہا ہمارا ہے کیسے خریدہ کس سے خریدہ پیسے کہاں سے آئے یہ جو چھے کروڑ ڈالر ہیں یہ چھوٹی امانٹ نہیں ہے کیا ذرائع عمدن ہیں آصف زرداری کے جہاں سے یہ جو بلال بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں ان کو کامت کام اپنے پیرنٹ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ جو بیرونے ملک پراپرٹی ہے جائداد ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد میں شکر ملے ہیں یہ کہاں سے پیسہ آیا کس طرح سے لگا دیکھیں بات یہ کہ کرپشن کرپشن ہوتی ہے ایسا نہیں ہے جو نواز شریف کی کرپشن ہے وہ کرپشن ہے جو آصف علی زرداری کی کرپشن ہے وہ کرپشن ہی نہیں ہے آپ اگر ان کو کنٹینر پر لے کے آنا چاہتے ہیں کیا نواز شریف کو حکومت کو گرانے کے لیے ہر بندے کو جتنا بھی کرپٹ ہو جیسا بھی کریکٹر ہو اس کو ساز ملا کے حکومت لایت کی لیکن آتا سیم ٹائم میں پھر وہیں آنگی جب بلاول سندھ حکومت کی کرپشن کی بات نہیں کر سکتے پریس کانفرنس میں یا میڈیا ٹاک میں کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت جواب دو تو اپنے فادر سے کیسے جواب لیں گے والد سے کیسے جواب دیں گے ظاہری بات ہے کیونکہ ہمیں پیپل پارٹی کے لیڈر نے خود بتایا تھا کہ بلاول کیسے اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کر سکتے اور چیلنج کر سکتے جبکہ وہ تمام عربوں خرموں کی جہداد ہے وہ تو ظاہری بات ہے ابھی بلاول کے نام تو نہیں ہے نا ابھی تو ہمیں پتہ یہ انٹرل معاملات کیا ہے کیونکہ سارا معاملہ جو ہے فرنشل وہ تو زنداری صاحب کنٹرول کرتے ہیں ان کے آگے لوگ ہیں مینجرز و یہ تمام چیزیں لیکن دوسری بات ہے کہ زیادہ سوال جو ان کو کرنا چاہیے ان کے پیچھے ان کو پیٹرنائز کر رہی ہے لیکن دیکھیں یہ میرا خالہ ہے میں چودی نسالی صاحب کو سٹیٹمنٹ کو اس لیے امپورٹنٹ دیتا ہوں کہ کل کو پیچھے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں گھسیٹوں گا تو میں یہ کروں گا زیادہ صاحب کے بارے میں پھر جا کر اسے محفظ مانگی تین چار دن پہلے پھر وہ نے کہہ دیا کہ جناب جن کی اتنی اربو جہدادیں ہیں جو خود کرپشن کے بادشاہ ہے وہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں تو دیکھیں نا یہ سب ان کی سیاسی گمکس ہیں سیاسی حید پھیرا ہم لوگ ہمارے جیسے لوگوں کو پھر یہ عام آدمی کو بیوکو بنانے کی کوشش کرتے ہیں امپورٹنٹ کیا چیز ہے یہ جو چودی نسال جب ان کے ایسٹس کی بات کرتے ہیں اساسوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ ان کو معلوم نہیں ہے کہ پچھلے تین سال سے ویسے تو کیس دس سال پرانا ہے تین سال سے زرداری صاحب کا اساسوں والا کیس ناجائد اساسوں والا کیس اکاؤنٹویڈی کورٹ راول پینڈیمی چل رہا ہے ابھی لیٹسٹ میں رہا ہے اس کی پچیس جولائی انہوں نے پر کوئی ڈیٹ ڈال دیا ہے وہ زرداری صاحب ایگزیپشن لے لی ہے اپنی اس کی what I am trying to say is کہ بھائی اگر آپ نے ان کو پکڑنا ہے تو زرداری صاحب کا کیس چل رہا ہے وہ تو پروسیویڈ کورٹ میں اکاؤنٹویڈی کورٹ کی پروسیڈنگز کیوں نہیں تیز ہوتی ہے نیب آپ کے کنٹرول میں نیب کو کینکن کی پروسیکوشن کرے یہ سب جوڑا کشتی کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کیس ان کا موجود ہے یہ عوام کو انہوں نے ایسے غلط ٹرک کی بچوں کی پیچھے لگا ہوتا ہے تو میں اس کو زیادہ امپورٹنٹ نہیں دیکھو مدھر نہیں ٹرک کی باتی کی باتی ہے ان کو جہنگیر ترین سے پوچھنا چاہیے کہ کرزوں کی مافی کی جو خبریں آ رہی ہیں یہ کتنی سیاست ہیں دیکھیں جب تک سیاست پاک صاف نہیں ہوگی اپنا گھر درست نہیں کریں گے کیا کریڈبلٹی پی ٹی آئی کی رہ جائے گی اگر یہ یعنی سارے کرپٹ لوگوں کو کنٹینر پر بٹھائیں گے اور ان سے سوال نہیں پوچھیں گے سوال پوچھنے کی بات ہے تو سوال ایک اور جگہ سے بھی پوچھا گیا لیکن سب سے پہلے تو سوال ہی پوچھے جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہمارے سیاست دانوں کا لگتا ہے تمام لوگ بیانات اور بہت زیادہ تیز دندہ تیز بیانات دینے کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن کوئی سلوشن نہیں نکل رہا کوئی حل نہیں نکل رہا ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حل یہی ہے کہ دیکھیں آپ کے بھی تو یہ والے مسئلے ہیں ہمارے مسئلوں کے اوپر مٹی ڈالیں ہم آپ کے مسئلوں کے اوپر مٹی ڈالیں گے وہ کہتے ہیں یہ وہ والی بات ہو گئی ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قوم بھی سوال پوچھ رہی ہے قوم کہہ رہی ہے کہ آخر اس قوم میں لوگ کتنے ہیں مردم شماری کب ہوگی یہ سوال ہم تو اٹھا اٹھا کے تھک گئے لیکن اب عدالت کو بھی اٹھانا پڑ گیا اور عدالت نے کافی اظہار برہمی کیا فاروق صاحب مردم شماری ہونی تھی مارچ میں اب چلی گئے اگلے سال کے مارچ میں اگلے سال بھی ہوگی یا نہیں ہوگی اب تو عدالت بھی کافی ناراض نظر آتی دیکھیں یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے عونرورڈ چیف جیسٹس صاحب نے بھی تھوڑا کوئی سو موٹو والا ایکشن شروع کر دیا ہے اب وہ بات کریں کہ یہ جو مردم شماری ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے ڈیٹیلز کیا ہیں کیا پلان ہے گورنٹ کی ویسے تو ہم سپریم کورٹ کو پورا کریڈٹ دیتے ہیں کہ کئی چار پانچ سال یہ پرونیشل گورنٹ کے فیڈل گورنٹ کی پیچھے انہوں نے ٹھیک تھاک ان کو پریشر میں رکھا اور پھر اللہ اللہ کر کے گورنٹ اور لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے تو یہ کریڈٹ تو سپریم کورٹ کو جاتا ہے اب سنسل پہ تو گورنٹ نے الڈی کہہ دیئے اس بجٹ میں کچھ کئی ارب روپے بھی نہیں رکھے مختص کیے مردم شمالی کے لئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اگلے سال مارچ اپریل میں کرائیں گے اب ہو سکتا ہے مارچ اپریل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیا صورتحال پاکستان میں ہوتی ہے اُس کے بعد اٹھارہ میں الیکشن بھی آنے تو we are not sure کہ گورنٹ کے بھی ارادے کیا ہیں اب اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آرمی نے کہا جی اب پوری ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں ہم آپ کو یہ تین سارے تین لاکھ بندہ جو آپ مانگ رہے ہیں سیکیورٹی کے لئے یا اس میں انوالمنٹ کے لئے وہ ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ایک یہ بھی وجہ تھی جس سے معاملہ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا لیکن ارکس آرمی نہیں کرنا تو جمہوریہ نے کیا کرنا ہے لیکن دیکھیں وہ تو ٹھیک بات ہے اٹھارہ ساتھ سے مردم شمالی نہیں ہوئی تو یہ ہونا چاہیے اور سپریم کورڈ نے سیکھ کی ہے لیکن میلی امپورٹن یہ جو چیف جسٹر صاحب نے جو کلاس لی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی معاملہ کم ہے ان کو تجھئی تھا چیف جسٹر کو بلاتے ہیں سن کو کیا چیزیں نکل رہی ہیں کہ جو پیرول پر جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا کڈنیپر جن کی زمانتیں ان کی زمانتیں نہیں ہو رہی تھی کورٹ سے ان کو پیرول پر آپ نے رہا کر دیا کیا جی وہ نماز پڑھتا تھا کونڈیکٹ اچھا تھا جو جو چیف جسٹر کے ایسیکٹ ورڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ سب مل کر سسٹم کو برباد ورما پر لگے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ خوشی کی ہے کہ اب یہ از خود نوٹس لینے شروع کر دیا عدلیہ نے اور عدلیہ جو ہے جس کے بعد میں امپریشن تھا کہ یہ اب اس طرح سے نوٹس نہیں لیتے اب یہ جو اس کا بڑا ایک پوسٹری امپیکٹ ہوگا دوسری یہ بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے یہ دھکا سٹارٹ کیوں ہے یہ نوٹس لیتی ہے عدالت تو پھر بلدیتی الیکشن ہوتے ہیں نوٹس لیتی ہے پھر مردم شماری ہوتی ہے یہ مردم شماری تو دو سار آٹھ میں ہونی چاہیے تھی انیس سو اٹھنوے میں یہ ہوئی تھی پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ دس سال بعد ہو جانی چاہیے اور پورے کا پورا بجڈ بغیر مردم شماری کی بنا دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹھارا کروڑا ماں میں بیس کروڑا بیس کروڑا لوگ کتنے ہیں کس صبح میں کس زلے میں کتنے لوگوں کی صحت کا انتظام کرنا کتنے لوگوں کی تعلیم کا بدبست کرنا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دہشت گردی اخلاف جانگی جیت لی مردم شماری جب ہم جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ باہر کے باشندے ہیں کتنے پاکستان کے باشندے ہیں یا سینسز پہ کنسینسز نہیں ہو پا رہا یا وارن ٹیررزم پہ کنسینسز نہیں ہو پا رہا کس طریقے سے چیزیں آنکے بڑھیں گے یہ تو آپ کی یہ دیکھ رہا ہے یہ تو لوگوں کے کراچی کو آپ لے لیں کراچی میں دیکھیں آپ پوری دنیا سے لوگ آکے وہاں پہ آباد ہو گئے ہیں کیونکہ نہ آپ نیشنالٹیز کا نام لے ٹھیک ہے نا جی اور اتنی کمیونٹیز وہاں پہ ہیں اتنی پولاریزیشن وہاں پہ ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ کون سے کمیونٹیز کتنی ہیں بنگلہ دیش سے کتنے لوگ آئے ہیں برما سے کتنے لوگ آئے ہیں دیکھیں نا جی ہر نیشنالٹی کی لوگ تو وہاں کراچی میں آکے آباد ہو گئے ہیں تو ایک تو یہ چلیں ہم عزیم کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کراچی بت امنی کیس کی ہیرنگ جو ہیں سرل فور دیس ہیرنگ فور دیس سیک اف ہیرنگ سے کام نہیں چلے گا بھائی جب تک سخت فیصلیں سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آئیں گے میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چیف جسٹس صاحب بھی جو ہیں ریٹائر ہو کے جب چلے جائیں گے اگلی چیف جسٹس صاحب بھی دو سال بعد یہی ہیرنگز کر رہے ہوں گے جو ایشو ہے وہ گورنمنٹ اس گورنمنٹ کے خلاص کار رہا ہی انہی چیز سنگ گورنمنٹ آچہ آگے ایک اور ریٹرسٹنگ چیز ایک جو سفور موٹر تیار ہو رہا ہے جناب دو کیسز آسیف زدادی صاحب کے ایسی ایز اور کنیکٹا کٹیکنا والے اگر آپ کو یاد ہو دو مختلف اکاؤنٹویٹی کورٹ کے ججز نے تقریباً ملتی جلتی سٹیٹمنٹ دی دوبیس ججمنٹ اب ٹرانس پیسی انٹیشنل کیری چیف جسٹس صاحب اس کا سفور موٹر دیکھیں یہ کیا فراؤڈ ہوا تھا سٹیٹمنٹ سواری ہے لیکن ہم نے دیکھنا بھی ہے کہ آخر ادلیا کتنے زیادہ سیریس ٹیپس لے گی اس حوالے سے مردم شباری کے بارے میں تو ہر کوئی سوال اٹھا رہے لیکن کیا ان سوالوں کا جواب مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا یا پھر ایک اور تاریخ مل جائے گی کیا تاریخوں پہ تاریخیں ملتی رہیں گی یا نہیں لیکن تاریخ کی بات کریں تو آج پانچ جولائے ہے ناظرین پانچ جولائے وہ دن ہے جس دن ضیاء الحق صاحب نے انیس سو ستتر کے اندر جمہوریت کا تختہ الٹا تھا اور آج پیپلز پارٹی یوم سیاہ منا رہی ہے پیپلز پارٹی نہیں بلکہ تمام جمہوری قوتیں ہی آج یوم سیاہ منائیں گی کیونکہ اس کو بہت زیادہ تاریخ کے اندر امپورٹنس بھی ہے افسوس بھی ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے تنمیر صاحب آج بھی جمہوری قوتیں خوف میں مبتلا ہیں کیوں کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب بہت سے باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جمہوری حکومت کو درست طریقے سے کبھی کام کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس میں جمہوری حکومتیں جو ہیں ان کا اپنا بھی قصور ہے لیکن پاکستان کے جو بالا دست طبقے ہیں ان کی اپنی ایک ہٹ درمی پاکستان کے ساٹھ ستر سالوں میں ہم نے دیکھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سسٹم کو نہیں چلنے دیا آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے منتغب حکومت کا گلہ گھونٹا گیا پانچ جولائی کو اور آسر والی زرداری نے تو آج کے دن کو سیاہ ترین دن کہا ہے پیپلز پارٹی یومیں سیاہ منا رہی ہے کالے پرچم لہر آ رہی ہے آج پریس کلاب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی ہے لیکن وہی پیپلز پارٹی ایک منتغب حکومت جو ہے اس کے خلاف پی ٹی اے اسے مل کے ساشنے کیوں کر رہی ہے یہ سوال وہ ہے جو آسر والی زرداری سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ ایک آدمی جو عالم اسلام کا لیڈر بننے جا رہا تھا جس نے پاکستان کے دفاع کو بہت مضبوط کیا ایٹم بام بنا کے آپ نے اس کو ایک پھانسی کی سزا سنائی اور اس کو مار دیا اور بعد میں ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہوگی تھی یہ مناسب فیصلہ نہیں تھا اس میں اور دوسری چیزیں تھی دیکھئے یہ آج غیر جانب دارانہ اگر انداز میں ہم تجزیہ کریں پانچ جولائی انیس سو ستہتر کا تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایک شخص کے فیصلے درست نہیں تھے پاکستان کا عینی ڈھانچہ متاثر ہوا پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ متاثر ہوا پاکستان کا سیاسی نظام متاثر ہوا کئی اچھرے لگے ہیں مجیہ الحق کے دور نے پاکستان کو اسلحہ دیا پاکستان کو ڈرگ دی پاکستان کا ایک ایمج متاثر ہوا چلیے اسے پیچ کے بارے میں بات کریں گے مسئلے مسائل بہت سارے ہیں آج بھی جمہوریت میں بھی سوال آت اٹھتے ہیں کہ آخر جمہوریت نے کام کیا یا نہیں کیا فاروق صاحب سے بھی مجھے سوالے سے بات کرنی ہے لیکن ابھی ہمیں جانا ہے بریک پہ اور بریک کے بعد اسی ٹاپک کو کنٹینئیو کریں گے ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پہ جانے سے بہلے بات کر رہے تھے پانچ جولائے انیس سو ستتر کی جزدن زیاءالحق نے گھٹو صاحب کی گورنمنٹ کا تختہ اُلٹ دیا فاروق صاحب تختہ تو اُلٹ دیا لیکن اس کے آگے لانگ ٹرم اس کے ریپکشنز بہت زیادہ تھے جو کہ پاکستان آج بھی اکثر اوقات بھگتتا ہے اس حوالے سے یوم سیاہ تو منایا جا رہا ہے لیکن جمہوریت کو طاقتور کرنے کے لئے کیوں نہیں کام کیا جاتا دیکھیں اصولت تو میں ماشیل لاغ کو برکل کوئی بھی حامینی ہے میں بھی حامینی ہوں ماشیل لاغ کا جو ہوا پانچ جولائی سیونٹی سیونٹ کو برقالہ ٹھیک نہیں ہوا اس کے افیکٹ ہم نے بعد بھی دیکھ لیا سارے کیا ہوا پاکستان لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ آسید زرداری صاحب جو ہے یہ کورسی پیپل پارٹی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یہ زرکالی بھٹو صاحب کی پیپل پارٹی بنیدی بھٹو صاحبہ کی پیپل پارٹی ہاں بلاول بھٹو جب بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جناب وہ زرکالی بھٹو شہید جو ہے وہ انہوں نے ایک ملٹری رول کے سامنے سنڈر نہیں کیا اور وہ پھاسی گار تک جو ہے انہوں نے اس کو پریفر کیا اپنی جان دینا تو دیکھیں نا وہ تو میں بات مانتا ہوں اور اب آجائے آسید زرداری صاحب میں جو بات کی انہوں نے کہا جی پانچ جولائی سیاہ ترین دن تھا پاکستان کا چلے مان لیتے ہیں پاکستان کا سیاہ ترین دن تھا پانچ جولائی نائنٹی سیوٹی سیون لیکن میری نظر میں وہ دن جب نو سکتمبر تھا یہ دس سکتمبر جب آسید زرداری جیسے ایک عظیم شخصیت جب وہ پریزنٹ تو پاکستان بنے بلیو می میری نظر میں وہ پاکستان کا اس سے بھی زیادہ سیاتری دن تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کو کی حفاظت کریں گے جمہوریت مجھے آپ یہ بتائیں انہوں نے پانچ سال میں جمہوریت کی حفاظت کی یا اپنے لوٹ مار کی حفاظت کی انہوں نے جمہوریت کی حفاظت کی یا اداروں کو تباہ کیا لیکن مشارف سال کے ساتھ نہ رو کر کے وہ کیسے بول سکتے ہیں کہ جمہوریت کی حفاظت کریں گے بات یہ ہے جی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے انیس سو ستتر میں اور آ کے کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کرا دوں گا وہ الیکشن کیوں نہیں کرا داتا ہے میں سامنے جیتا جاگتا میرے پاس یعنی پروفیسر گفور صاحب نے مجھے ذاتی طور پر بتایا کہ سیاستدانوں کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے تھے یہ تو پہلے سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب ہم نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹنا ہے دیکھئے آج بھی یہ انیس سو پچاسی کے بعد ہی سیاست میں کرپشن اتنی شدت سے آئی ہے انیس سو پچاسی کے بعد ہی یہ جو نیان سسٹم غیر جماعتی بنادوں پر لے کے آئے اسی پر جو ہے وہ سیاست کے اندر مسائل ہوئے ہم نے پانچ لاکھ آدمی جو افغانستان بھیجا جو جدید اسلے کی ٹریننگ لے کے آیا اس نے آکے پاکستانی معاشرے میں کیا کیا یہ فاروق صاحب نہیں جانتے یہ جو فرقہ وریعت ہے اس کو کیسے اور کس طرح زیالوگ دور میں پروان چڑھایا گیا یہ ہمارے سامنے کی بات نہیں ہے دیکھئے ہم سیویلین ہوں یا ہم نون سیویلین ہوں جہاں جہاں تاریخ میں غلطی ہوئی ہے اس کی کریکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مارشلل کے خلاف تو وہ بھی بول رہے لیں فاروق صاحب ابھی یہ مجھے بتا دیجئے کہ کونسی جماعت جمہوریت کی بات کر سکتی ہے تقریباً تمام جواعتیں جو ہیں وہ بہت ساری قوتوں کی گود کے اندر پلی بڑی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این او پیپلز پارٹی کی بات کر لیں اب کی جو ہے اور چاہے آپ تحریک انصاف کی بات کریں رینجز رینجز ایم کی ایم کی خلاف کر رہی ہے کام رینجز کس نے ایم کی ایم بنائی تھی رینجز ایم کی خلاف کام نہیں کر رہی رینجز کراچی کے عمر بحال کرنے کی کوششی کر رہی ہے ابھی حالات یہ ہوگئیں کراچی کے حالات یہ ہوگئیں کہ رینجز کیری اپنا نیشنل بینگو پاکستان کو اور باقی داروں کو کہ جو جو سرکاری دارے ہیں کی ایم سی ڈبلو بی سی ڈی بی سی بھی جو بھی کراچی کے دارے ہیں ان میں جو ایم کی ایم کی ایم کی دفاتر بنے ہیں خودارہ ان دفاتر کو بند کریں تاکہ نومل وہاں پہ ایکٹیویٹی کی رہا ایم کی ایم جیسی تنظیمیں بنانی بھی بند کریں تاکہ یہ اندر سے جو ہے آگے چل کے لیکن جمہوریت کے آج پیپلز پارٹی کی یہ حالت ہے مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ لاہور پریس کلاپ کے سامنے اب وہ اتجاج کریں گے کہاں گئی وہ پیپلز پارٹی لکھوالی لکھوں کے جو جنود سکلتے ہیں وہ پیپلز پارٹی تھی بھٹو صاحب کے زمانے کی یہ زردانی صاحب والی پیپلز پارٹی نہیں ہے جمہوریت کی بات کی جاتی ہے جمہوریت کا راہ گلاپا جاتا ہے تو اس ٹائم پہ جمہوریت کی پروٹیکشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو جمہوریت کے دور میں کام کر کے دکھانا ہوگا تاکہ عوام سیٹسفائیڈ ہو جب تک عوام سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تب تک جمہوریت کا راہ گلاپنے والے بھی کم ہوتے چلے جائیں گے اور پھر مسئلے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے لیکن مسئلے مسائل کی بات کریں تو عوام کے لیے ایک اور مسئلہ بڑھنے والا ہے وہ تھوڑے دن پہلے ہی خبر آئی تھی کہ چالیس ویسے مہنگائی کم ہوئی ہے نظرین لیکن لگتا ہے کہ حکومت کو زیادہ دیر یہ بات اچھی نہیں لگی اب جو تمام سود آئی ایم ایف کا دینا ہے وہ عوام کے سر پر ڈال دیا جائے گا اور ٹیکسز کی مد میں ڈال دیا جائے گا بجلی کے بل میں بجلی کا بل زیادہ ہو جائے گا تنویس صاحب پہلے ابھی مہنگائی کم ہونے کی بات کر رہے تھے اس کا راگل آپ رہے تھے کہ ہم نے بڑی اچھی کار کر دکھی ابھی یہ کر رہے ہیں بائیس ارب روپے اب بجلی کے سارفین سے وصول کیے جائیں گے اس سے جو ہے وہ کرزہ اتارا جائے گا یہ دیکھیں ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد جو ہے یہ مزید منی بجٹ آنا شروع ہو جائیں گے یہ پہلا فسکل منت ہے یہ مالی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کے اندر ہی حکومت نے اس طرح کی پالیسی شروع کر دی ہیں اس وقت حکومت کے پاس تین سو پینتیس ارب روپے ہیں جو گردشی کرزہ حکومت نے پے کرنا ہے اور تین سو پینتیس ارب روپے کے آس پاس ہی رقم بددی ہے جو کہ انہوں نے اپنی لائیبیلٹیز ہیں ازاد کشمیر میں بل پے نہیں ہوا فاٹا میں بل پے نہیں ہوا بروچستان میں اگریکلچر ٹیوبرز کا ہے اب حکومت پہلے ہی یہ جو ایک بل ایک یونٹ ہے گیارہ روپے پنتالیس پیسے کا یونٹ ہے جو ہم پے کرتے ہیں حکومت نے وعدہ کیا تھا یہ سستی بجلی فراہم کرے گی سستی کیا ملنی بجلی ویسے پوری نہیں ہو رہی اور حکومت اپنا وعدہ وفاری کر سکی یہ جو سرچارج حکومت لے رہی ہے یہ جو نیلم جیلم کے سرچارج لے رہی ہے یہ بہت سی ٹیکسیشن ٹی بی کے اور پتہ نہیں کون کون سی فیسے ہیں جو ہیں یہ بجلی کے بل کے ذریعے دیں اس مرتبہ جو بل آئے ہیں پورا پاکستان چیخ اٹھا ہے ایک تو بل تیس دنوں کا آنا چاہیے اس مرتبہ بلنگ جو ہے وہ کچھ چالیس پنتالیس دنوں کی ہوئی ہے اور عید سے پہلے بہت زیادہ بل آئیں دوسری بات یہ کہ اوور بلنگ بہت ہے جو تصویر لگی ہے بجلی کے بل کے اوپر اس پہ ریڈنگ اور ہے اور جس ریڈنگ کا یہ بل دیا گیا ہے وہ بلکل اور ہے اور کوئی بندہ یعنی کنزیومر کی بات سننے والا نہیں ہے ایک بارش نے کراچی ڈبو دیا اور کے الیکٹرک جو ہے اٹھالیس گھنڈے تک آٹھ سو فیڈر بند ہوئے اور لاہور کے اندر بھی آدھا لاہور مگرہا یہ اس طرح کا واپنہ جو ہے ایکچل چیز ہے وہ تدویسہ بتائی نہیں رہے بھئی یہ کیوں اپنا بائیس ارب روپے کے بجلی کے بل پہلی بات یہ جو انہوں نے پہلے جو گردشی کے کرزے اس کے جو کرزے لیے تھے اور کردوں پر جو انٹرسٹ انہوں نے دینا ہے وہ انٹرسٹ یہ بائیس ارب آپ سے لے رہے ہیں نمبر ایک اور یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ آئی ایم ایف اور گورنمنٹ کا اگریمنٹ ہو گیا کہ جناب آپ یہ پیسہ جو ہے ریکوور کریں سارفین سے آم شہری سے اور اگلے چھے مینے میں چھے چھے ارب کر کے جو ہے نا یہ پیسے ریکوور کریں گے what i am trying to say is کہ اب ہونا کیا ہے by the time یہ ان کا time ختم ہوگا گورنمنٹ کا آج اگر چالی سے پہتالیس فیصد officially کہہ رہے ہیں لوگ پاورٹی لائن پہ ہیں تو یہ لے جائیں گے کم از تم ساٹھ فیصد پہ لوگوں کو لے جائیں گے یہ ماردے کے لوگوں کو اگلے ایک ڈیر سال کے اندر آپ جو ہے بلز نہیں لے پا رہے بلنگ کے مسئلے چل رہے ہیں آپ پروپر ریکووری نہیں کر پا رہے تو ان لوگوں پہ ڈال دے جو بل دیتے ہیں آپ ٹیکس نہیں لے پا رہے تو ان لوگوں پہ ڈال دے جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں indirect ٹیکسز لگا دے یعنی جو کام آپ نہیں کر رہے ہیں آپ ان لوگوں سے لے جو ایکشلی کر رہے ہیں تو پھر جو بل دیتے ہوں گے جو ٹیکس دیتے ہوں گے ان کو تو discouragement ہے وہ تو دینے چھوڑنے گے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں یہ تو بجائے اس لیے ٹیکس کلیکشن جو ہے جو ساری ٹیکس کلیکشن indirect ٹیکسز سے ہو رہی ہے ڈیریکٹ ٹیکس کلیکشن ایک بل لیٹ ہو جائے تو یہ جبانہ لگاتے ہیں 85% ٹیکس کلیکشن لیکن اب میں ناظرین کو بات بتانا چاہ رہا ہوں ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے شباز شریف صاحب نے بڑا شکریہ ادا کی ایکزم بینک کو کہ آپ کی مہربانی آپ نے 33 ارب روپے کی آوری ٹوین کی دوسری انسٹالمنٹ کا کردہ لون ایشو کر دیا ٹوٹل 75 ارب ان کو مل گیا ہے میں کوئی سوال ریس کرنا چاہ رہا ہوں بھائی شفافیت کے حوالے سے کون اس پیسے کو ہنڈل کر رہا ہے پنجاب گورنمنٹ میں کون رسپرسمنٹ کر رہا ہے کون ٹرسپرسی ایشو دیکھ رہا ہے یہ پیسہ ستر ارب جو آیا ہے کن 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 بھی کو گیا ہے لوگوں کی جیبوں میں کتنا پیسہ گیا ہے کون یہ معاملات دیکھ رہا ہے آوری ٹرین کے پیسوں کے سوالات پیسوں کی بات کریں تو یہاں تو تفریق کی جاتی ہے جو شخص ٹیکس دے رہا ہے یا جو شخص بل دے رہا ہے اس کے اوپر ایکسٹرا بل لاغ دیا جاتا ہے ان کا جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے جو کہ بل نہیں دے رہے جو کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک طرح سے عوام کی چیز کو چھوڑی عوام کے حق کو چھوڑی کریں ان چوروں کی بات کریں تو پتہ نہیں حکومت تو تفریق کرتی ہے چور بلا تفریق کا روائی کرتے ہیں کیوں بلا تفریق کا روائی کرتے ہیں وہ نہ تو عام آدمی کو چھوڑتے ہیں نہ خاص آدمی کو چھوڑتے ہیں نہ تلال چودری صاحب کو چھوڑا نہ ایک سٹریٹ پہ چلنے والے شخص کو چھوڑا پارلیمنٹ لوجز کی بات کریں پارلیمنٹ لوجز میں تلال چودری صاحب کے فلائٹ میں سے بہت ساری قیمتی سامان لے لیا گیا نقضی تھی اس کے اندر تلائی زیور تھے کچھ اور چیزیں تھی جو کہ لے لی گئی تلال چودری صاحب اب پارلمنٹ لوجز محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کو تو اللہ ہی حافظ فاروق صاحب ویسے دیکھیں اب یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ پارلمنٹ لوجز کی جو مسجد ہے کیا وہاں پہ بھی اعلان کیا تھا اسلام آباد پولیس نے کہ جناب پارلمنٹرینز میں اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ جاتے ہوئے اپنی پارلمنٹ جو اپنی لوجز ہے میں نے وہ ایڈیا دیکھا اور میں ایک دو دفع گیا ہوں وہاں پہ تو آپ اس کو لگ کر کے جائیں اچھا اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر پارلمنٹ لوجز میں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ سیکیورٹی لیول جو ہے وہ زیادہ ہائی ہے جہاں پہ سی سیٹی کے کیمرہ جو ہے وہ لگے ہوئے اور پارلمنٹرینز نے ایک 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 سیکیورٹی ملتی ہے اگر وہاں پہ یہ کام ہوا ہے تو میں آپ سوچ رہا ہوں کہ کل جو ہم نے کہا تھا کہ جو اسلام آباد پولیس نے مساجر سے اعلان کیا تھا کہ بھی لوگ اپنے گھروں کو تعلق لگائیں زیور شیور نہ رکھیں کیش نہ رکھیں شاید ہم نے کوئی زیادہ ہی کلاس لے لی ہے اسلام آباد پولیس کی نہیں وہ سیریس تھے نا چوروں نے اس کو بڑا سیریس لیا نا وہ بلکل چوروں نے بڑا سیریس لیا اسے فوری طور پر کاروائی کر دی تین ہزار وارداتیں پچھلے سال تھی اب ادھر بھی وارداتیں شروع ہو گئے لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو چور نے کیش تھا سونا تھا یہ پی ایم ایل این کے کوئی برینڈیں بنتا جا رہا ہے ایکسپنسیف ووچز ان کے بھی کوئی ایکسپنسیف ووچز دی ہیں مجھے افسوس ہے کسی ایک روپے کی بھی کسی کی چوریوں سب کو افسوس ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی کوٹ خاجہ سعید نہیں ہے کچھا ساندھا نہیں ہے وفاقی دارل حکومت ہے وفاقی دارل حکومت میں یہ ریڈ زون ہے ریڈ زون میں کوئی اپوزیشن پارٹی کا عام رکن نہیں برسر اقتدار پارٹی کا ایمن نہیں جو بہت انفلنچل ہے اور اس کا کمرہ اور وہاں بھی حفاظت نہیں ہو سکی جہاں سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں پولیس کی اضافی نفری تحینات ہے اور دوسرا ترال چوئی صاحب آپ کاروبار کیا کرتے ہیں تین ہزار امریکی ڈالر تین انگوٹھیاں کئی قیمتی گھڑیاں سونا یہ کیا مجھول ہے اپارمنٹ لاجز جو ہے یہ کوئی لوکر کا نام ہے یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح سے ہیں آپ نے تو عوام کی سیکیورٹی کرنی تھی آپ تو خود وغیر محفوظ ہو گئے تلال چوہدری وہ آدمی ہے جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے بڑھ چڑھ کے کہتا ہے کہ حکومت نے امن و امان کی صورتحل بہتر کر دی میرا خیال اس سے بہتر جواب تلال چوہدری کو نہیں مل سکتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت آپ نے بلکل درست کہا جس طرح سے یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے کیا عام آدمی کا مقدمہ اس طرح درج ہوتا ہے کیا اس کی انویسٹیگیشن جو ہے جیسے ہو رہی ہے کیا عام آدمی کے چوریوں ڈکیتیوں کے مقدمہ کی بھی ایسے ہوتی ہے تو ایف آئی آر نہیں گاٹی جاتی انویسٹیگیشن کیا ہوگی لیکن فاروق صاحب مجھے نون سیریسنس نظر آئی ذرا تلال چوہدری صاحب کی رویے میں کہتے ہیں میں عید بنانے فیصلباد آیا ہوں واپس جا کے تمام معاملے کو دیکھوں گا یعنی یہ اتنی قیمتی چیزیں چوری ہونا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں ویسے اب میں یہ بھی حران ہوں کہ تلال چوہدری صاحب اتنے کہتے ہیں فورن کمسی بھی یہ ہے وہ ہے بھرحال آپ اس پر زیادہ کومنڈی کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے چیزیں آئیں ضرور ام شور ان کی حق حلال کی کمائی ہوگی there is no doubt there should be no doubt about it لیکن میرا خالق تلال چوہدری صاحب نے ابھی تک مہران ہو پی ٹی اے پر الزام نہیں لگایا کیونکہ ہر چیز کا جو الزام ہے وہ پی ٹی اے پر لگا دیتے ہیں ایک تو یہ فیکٹر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ادھر وہ ان کی گھڑیاں چوری ہو رہی ہیں ادھر کل ہم کیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جناب ہمارے مطرم پرائی مشر صاحب اوکسٹ سریٹ پہ وہ بھی ایکسپنسیو گھڑیاں جو ہیں ان کی ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں تو پی اے ملین میں جو میجہ آپ نے بعد مکمل نہیں کر دی گھڑیوں کے ان کو بڑا شاک ہے پرائی مشر صاحب تلال چودی صاحب ایسانگڈان صاحب گھڑیوں تاریں گے اور جناب وہ جو لوگ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے وہ کسی غریب کے گھر کی یہ دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کیا حال ہوگا ہے سیکیورٹی کا آپ دیکھیں ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں حکومت کے کانوں تاک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کہ ملک کے اصلی حالات کیا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ حالات کیا ہے صرف یہ مہنگی چیزیں تو نہیں ملی نا ایسے پہلے جمشید دستی صاحب نے بہت مہنگی چیزیں بتائی لیکن اب ہم اس کا نام نہیں لے سکتے ہیں لوگ سمت کہ ہم کیا بات کریں لیکن مجھے کچھ اور لگ رہے ہیں آج اگر پارلیمنٹ لوجر میں اس طرح چوڑیاں ہو گئے ہیں تو کل کو پہ اسلام آباد پولیس کو کہنا پڑے گا پرائمسٹر ہاؤس صاحب آپ بھی تالہ لگائیں آپ بھی چاہ بھی لگائیں جی پرائمسٹر نہیں ہوتے بھائی میں تو ملکہ بلو اور دے دوں گا آپ تھوڑا سا اور ٹیکس لگا دیں سکورٹی کے حوالے سے اور کم از کم ایم ایم ایز وزیروں کی حفاظت تو کریں پہلے ہی ساری کے سارے ٹیکس کی منی جو ہے انہی کی حفاظت پر لگ رہی ہے وہ پھر حفاظت نہیں ہو سکی تو افسوس کی بات تو یہ ہے لیکن حفاظت کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو حفاظت کے لیے تو ایک اور درخواست پی آئی تھی کندیل ولوت صاحبہ نے درخواست دی تھی کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور دھمکیاں ایم ایم ایلز کے ترو فونز کے ترو دی جا رہی ہیں کندیل ولوت صاحبہ نے سیکیورٹی کی نمان کی اور ان کی درخواست کو ٹکٹوکری کر دیا گیا مسترد کر دیا گیا یہ کہا گیا کہ جی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ایک تو ویسے ہی کندیل ولوت صاحبہ سے لوگوں کو خطرہ ہے شاید ان کو لوگوں سے خطرہ نہ ہو پہلی بات یہ ہے کہ کیا کندیل بلچ نے کوئی دیشے گردی کے اخلاف خدمات سر انجام دی ہیں اسانی سے پتہ چلائے جا سکتا ہے اصل میں میرا خیال ہے کہ اگر کندیل بلوچ اپنی حرکتیں درست کر لے تو اس کی سیکیورٹی کے مسائل کم ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ خود سیکیورٹی رسک بن جاتی ہیں جس طرح کہ ان کی تصویریں آ رہی ہیں سیلفیاں آ رہی ہیں جو زوم اینی جملے ٹی وی چینلوں پہ آکے بھول رہی ہیں یہ تو خود آ بیل مجھے مار والی کی صورتحال بازگات بن جاتی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بلوچ نہیں ہے میں اس کے خلاف عدالت میں جاؤں گا دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہم نے بھاگ کے کورٹ میریج کی تھی اور وہ کامیابی کے ساتھ نہیں چل گئی مفتی صاحب جو ہیں ان کے اپنے عزائم سے وہ بپھرے پڑے ہیں اب ایسی صورتحال میں اگر کندیل بلوچ جو ہے اپنی معاملات کو درست کریں تو ان کے حفاظت کا معاملات کافی بہتر ہی آ چکتی ہے اس کے اندر باقی اگر سٹیٹ اگر ہر شہری کو بیس کروڑ پولیس کانسٹیبل کہاں سے لائے جو بیس کروڑ لوگوں کو سیکورٹی برام کرے اور دیکھئے آیان علی کے ساتھ جو پولیس والے لگائے تھے ان کی جو کہانیاں سننے میں آئی تھی جو خبریں بنی تھی اور کندیل بلوچ صاحب تو ویسی پتہ نہیں مزاج کیسا ہے کہ وہ کیا کریں گی سیکورٹی فورس کے ساتھ کندیل بلوچ جو ہے کندیل بلوچ تو خود ایک سیکورٹی تھرٹ ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لئے میرا خانہ ان کو تو لوگ دیکھیں گے تو دو میل سے لوگ بھاگ جائیں گے کہ یہ مسئبت کھڑی کر لیں گے ان سے جان چھڑاؤ بھاگو ابھی ان کی جو تھوڑا بیگراؤنڈ کے بارے میں کوئی ڈیٹیل آئی ہیں کہ وہ کون ٹیلر ماسٹر صاحب ہیں جن کی یہ پہلے وائٹ تھیم وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی ذاتی معاملات ہے اس سے ایک اور لوگوں نے ان کی زمگی کا ایک اور ڈیمنشن سامنے آج ہے اور تیسری چیز یہ ہے ایان علی کو جسے تنویر صاحب نے بھی کہا ایان علی کو بھی جناب وہ بھی ایک سوشلائٹ ہے یہ بھی سوشلائٹ اب بن گئی ہے ایان علی کو اپنے پنجاب پولیس نے ڈیالر جیل میں کیا سیکورٹی دی کیسے کیسے ویڈیوز آئیں کس طرح پنجاب پولیس کیا وہ خوش ہوتی تھی ایان علی کے ساتھ ان کو اسکورٹ کرنا ابھی میرا خالہ اگر کل کو کندین بلوش کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پنجاب پولیس بھی بھی وری ایپی کہ چلو بھائی ابھی ایان علی نہیں ہے آپ ایان علی کی بات کر رہے ہیں وہ پنجاب پولیس کی افسردہ ہو گئی تھی ان کی رہائی کے اوپر لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا جا رہا ہے جو سستی شہرت چاہتا ہے اسے شہرت مل بھی جاتی ہے یہ نہیں عوام اس طرح کی چیزوں کو اس طرح کی سستی شہرت لینے والوں کو لائک کرنے لگنے ہیں تنیس صاحب یہ بہت افسوسنک بات ہے اور دیکھیں میں تو میڈیا کو الزام دیتا ہوں کہ میڈیا اس طرح کی ہائپ کریٹ کرتا ہے ایسے لوگ کو پروجیکشن دیتا ہے لیکن عام آدمی کا کیا کریں وہ بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے لوگ جو ہیں وہ آٹوگراف لیتے ہیں ایسے لوگوں کے اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں بنانا پسند کرتے ہیں دیکھیں کندیل بلوچپ بھی تعلق بنتا جا رہا ہے ان کے بھرونی دورے ان کے مالی معاملات یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پر سوالی انشان اٹھائے جا سکتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے آپ کو قانون کے دہری کے اندر رکھیں تو ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اچھا دیکھیں یہ انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ آج جو تیارہ کمیٹی کی میٹنگ ہے کیونکہ آج چاند دیکھنا ہے تو قوی صاحب کو تو سسپینٹ کر دیا گیا ہے ان کو تو چاند پہلے نظر آ گیا ان کو تو چاند پہلے نظر آ گیا ان کو روت کمیٹی میں بیٹھنے کے بلکہ فاروق صاحب چاند کیا ان کو تو بعد میں تارے بھی نظر آ گئے وہ بھی دن میں نظر آ گیا چلیں پتہ نہیں شام کو چاند کی بات تو الگ ہے لیکن اگر اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا رہا اور اسی طرح کے لوگ شہرت پاتے رہے تو ہمارے اپنے ہیروز جو ایکچول ہیروز ہیں ایدی صاحب ہو گئے ایکیو خان صاحب ہو گئے یہ تو بلکل لائم لائٹ چاہت جائے آپ کی بات صحیح ہے جو ہمارے ایکچول ہیروز ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ پھر بیگراؤنڈ میں چل جاتے ہیں اور ہمارے میڈیا کا جو ویڈبل ٹائم ہے دیکھیں نا وہ اور پھر سوشل میڈیا جو کہ ٹوٹلی انکنٹرولڈ ہے وہ بھی پرموٹ کرتے ہیں ایسی پرسنالیٹیز کو تو یہ آپ کی بات صحیح ہے میڈیا will have to see کہ جو ریال ہیروز ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں ایک ٹی وی چینل میں کندیل کو کہا کہ ٹیلی فون پہ ہم نے آپ کا دو منٹ کا انٹرویو کرنا ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لکھ دیا کہ میں اس ٹی وی چینل پہ آ رہی ہوں وہ آ تو نہیں سکیں لیکن اس کی وجہ سے اتنے ہزاروں لوگوں نے لاکھوں نے دیکھا کہ اس کی ریٹنگ اوپر چلے گی یہ بھی ایک عجیبت یہ افسوسناک ہمارے یہاں عمل بڑھتا جا رہا ہے اور اسپیچلی ہمارے یہاں کی یہ جو رمش ہے پھر ہمارے اپنے ہیروز جنہوں نے واقعی پاکستان کی عوام کے لیے کام کیا وہ پیک چلے جاتے ہیں اور اس طرح کے لوگ لائن لائٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے لوگ ایسی ہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ سوال سوچئے گا لیکن ابھی ہمیں جانا ہے اس شو سے اختتام کی طرف اور اختتام سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے موجود ہیں فیس بک اور ٹوٹر دونوں پر اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی